بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم بی ایس پاکستان سب سے پہلے تو آج کا دن بہت بہت تمام دنیا کی خواتین اور اسپیشلی پاکستان کی خواتین آپ کو بہت بہت مبارک ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ ویڈیو کروں گا آٹ مارچ پر تو سب سے پہلے بہت زیادہ لمبی اس تپریر کو نہیں کھینچوں گا کچھ ایک دو پوائنٹس کے بعد ایک سپیشل ویڈیو ایک میسیج میں نے بنایا ہے جو اس ویڈیو کے بعد میں آپ دیکھ سکیں گے اور آٹ مارچ خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ایزا مسلم ایزا پاکستانی ہمارے یہاں اس کے اوپر ایک عورت مارچ ہو رہی ہے اچھا عورت مارچ کی کیونکہ گورنمنٹ لیول پر کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے تو اس پر خلاف بات کرنا تو کنڈیمٹ آف کورٹ ہو جائے گا لیکن بہرحال میں صرف اس عورت مارچ پر بات نہیں کر رہا سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عورت مارچ کے حق میں ہیں ہم بلکل ہیں حق میں کیونکہ عورت کی آزادی کے حق میں ہیں لیکن ویلگیاریٹی کے خلاف ویلگیاریٹی عورت مارچ میں نظر آتی ہے لازٹ ٹائم بھی جو پلیکارڈ اٹھائے گئے تھے جن کے اوپر بات کی گئی تھی اور یہ جتنی بھی لبرل قسم کے خواتین ہیں جو اس عورت مارچ کو آپریٹ کرتی ہیں صرف میں ان کے خلاف ہوں کیوں کہاں کیسے اس کا وجود آیا کیا ضرورت پیدا ہوئی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں ہمارا مذہب اسلام جس نے عورت کو عورت ذات کو آزادی تھی سب سے امپورٹنٹ چیز اگر دیکھا جائے تو اس مذہب سے پہلے عورت کے ساتھ کچھ بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کے سامنے ہے وہ سب کو پتہ ہے ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو لکھنا نہیں جائے لیکن اس مذہب اسلام میں عورت کو ماں کے طور پر بیٹی کے طور پر بی بی کے طور پر بہن کے طور پر ہر وہ درجہ اور ہر وہ مقام دیا ہے تو شاید اس دنیا کے کسی مذہب یا کسی موشن میں موجود نہیں ہے یورپس امریکہ میں آج بھی عورت کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ترستی ہے کہ اسے گرل فرینڈ سے شریک حیات بنایا جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے بڑا ہونے پر ڈھ ہاؤس بھی دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں ماں کی رسپیکٹ ہے تو یہ جو لبرل قسم کی خواتین ہیں میں صرف ان کے خلاف ہوں میں ان کے پلے کارڈز کے خلاف ہوں ٹھیک ہے اور مرد کی امپورٹنس کو سمجھنا اس مذہب نے ہی مرد کو تھوڑا سا درجہ اوپر دیا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی ایک وجہ ہے آخر میں میں جو ایک ویڈیو لگاؤں گا اس ویڈیو کو بغور سنیے گا بغور دیکھئے گا اور کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے کیونکہ میں اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا اس چیز کے اوپر کیونکہ سب سمجھدار ہیں اور خواتین کا دن تو اس مذہب اسلام میں ہر روز ہیں کیونکہ خواتین کو جو رسپیکٹ دی گئی ہے تو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کا در تو ہر روز منانا چاہیے یہ تو انگریزوں کے دن ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں مادرز ڈے فادرز ڈے چلڑن ڈے فاملی ڈے یا پھر بومن ڈے کیونکہ وہاں پر یہ رشتے امپورٹنٹ نہیں ہیں ان رشتوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے وہ ایک مقصود دن مناتے ہیں تو بومن ڈے یا خواتین کا عالم دن بھی جو ہے وہ ہمارے لئے ایسے ہی ہے کہ ہم بہت سائی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بس فالو کرنا ہے اور اسی کا اس طرح کی خواتین لبرل قسم کی خواتین اور کوئی مقصود پر میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی اپنی زندگیوں کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اور اس اس قسم کے مارچ میں میرے آپ کے اور ایڈ کے جتنے لوگیں ان کی خواتین کیوں موجود نہیں ہوتی ہیں وہ پسند نہیں کرتی وہ سب خلاف ہیں 99.9% جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہیں اگر وہ سج بولتے ہیں مطلب اگر آپ اس پرسنٹیج کو دیکھیں تو یہ چند خواتین ہی ہیں جو کر رہے ہیں خواتین کی آزادی کے خلاف نہیں ہیں خواتین کی بلگیارٹی کے خلاف ہیں بس آزادی کے حق میں ہیں اور یہی خواتین سے میں ریفیس کروں گا کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ سا چیزیں کرنا ہے تو آپ ان کے اوپر کریں جو خواتین پر ایسی ڈٹس ایک اٹاکس ہوتے ہیں جو ریفز ہو رہے ہیں جو مرڈر ہو رہے ہیں جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں جو بہت سارے چیزیں آپ اگر اس کے اوپر کریں تو یہ مرڈ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی کیونکہ سارے مرڈ ایک جیسے نہیں ہوتے یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ اس ایمپورٹنٹ چیز کو سمجھیں اگر چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ پورا کنکلوزن ہے آج کی دن کا یہ پوری سمری ہے آج کے دن کی اسے بغور سنیا گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر سمجھ آئے میری بات اور اس چیز کے بعد کمنٹ ضرور کیجئے گا آج کے دن وومنسٹے کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیجئے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گا خواتین کا عالمی دن آپ سب مبارک اسلام علیکم آج کے دن کے حوالے سے بانو کدسیہ کا یہ مضمون آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مرد حوث کا پجاری جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے اس کو لہر میں بھی یہی مرد اتارتا ہے بیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں ازان دیتا ہے باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے بھائی کے روپ میں تحفوظ فرام کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لئے جنت تلاش کرتا ہے واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے حوث بڑھتے بڑھتے ماں حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفہ و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے اس عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے اس عورت کی خاطر اندلس فتا کرتا ہے اور اس حوث کے خاطر اسی فیصد مقتولین عورت کی اسمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نید سو جاتے ہیں واقعی مرد حوث کا پجاری ہے لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی حوث کا پجاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے جب عورت گھر سے باہر حوث کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ ازاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کے جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں کتے بلیوں کے مو سینے چاہیے ستر ہزار کا سیل فون ہاتھ میں لے کر تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر ساڑھے چار ہزار کا میک اپ چہرے پہ لگا کے کھلے بالوں کو شانوں پہ گرا کر انڈے کی شکل کے جیسے چشمہ لگا کر کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی حوث بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے بان کے اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زاری دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے سنبھال اے بنتہ ہوا اپنی شوخ مزاج کو ہم نے سر بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے مرد میں نے مرد کی بیبسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحتیاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار ایت کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیکس کا ڈھیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میرے اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی آپ نے کرتہ خرید لیا آپ کوئی نئی چپلی خرید لیں جس پہ جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کونسی روز پہننی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو میں نے مرد کا عیساد تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لائیا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی توفہ لائیا میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹرافک کے سامنے رکھا میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑے اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی کھچی ہوئی کنپٹیاں اور سرک ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا رونا تو وہ بھی چاہتا ہے لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دے گا بانو کچھ سیا موسیقی موسیقی موسیقی